ہیلو گائز ویلکم بیک تو آر چینل ویلکم بیک تو نیو ولوگ تو آج کی شروعات ہو رہی ہے صبح کی نماز پڑھنے سے اور یہ فجر کا ٹائم ہو چکا تھا اور بس یہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی اور آئی ہوپ آپ سب کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا اور پلیز آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو نیو ولوگس کی نوٹفیکیشن آتی رہی گی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہاں کری تسبیح تو فرینڈز میں نے پڑھ لی ہے فجر کی نماز اور تسبیح بھی میں نے کر لی ہے اور اب بس ٹائم ہو رہا ہے فائف ٹوینٹی اور آج ہمیں جانا ہے دوپہر کو کچھل کا کچھ الیکٹریکل سوال لینے کیونکہ ہماری مکسی بگڑ گئی ہے بگڑ گئی ہے خراب ہو گئی ہے اور وہ لے رہے ہم نے جانا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کونسی بگڑ گرائنڈر لیا ہے کیونکہ میں آن لین چیک کر رہی تھی آمیزار وغیرہ پہ لیکن میں کافی کنفیوز ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کونسی خریدوں تو پھر میں نے سوچا کہ میں ہسپٹ کے ساتھ چلتی ہو یا شاپ پہ یا تو کرو با پہ جاؤں گی یا پھر وجہ سیل پہ جاؤں گی تو وہاں جا کے دیکھتی ہو کہ مجھے کونسی پسد آتی ہے اور آپ کو بھی دکھاؤں گی میں نے کونسی خریدی ہے بکسی ٹھیک ہے اور پھر دوپیائے کو تھوڑا سے بجھے کام بھی ہے وہ بھی میں شوٹ کرلوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور بس دل کی شروعات کرتے ہیں واللہ کے نام آپ سے آپ کبھی دل اچھا جائے اور میرا بی بی گلہ خراب ہے مجھے کولڈ ہو رہا ہے اور کل رات کو بجھے تھوڑا فیور بھی ہو رہا تھا چلی ویدر چیج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے بھی شجاعت کرتے رہیے گا ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں دوپیائے کو تو فرنس بس نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہاں بنا رہی ہوں چائے اور پوہا بنایا ہوا تھا اور یہ آلو کے چپس ہے اور الائچی والے بسکٹ ہے تو بس برک فرسٹ آج ایسے ہی ہلکا سہی غم کر رہے تھے صبح اتنا ہے بھی کھایا نہیں چاہتا الائٹ ہی کھایا جاتا ہے تو بس ہی چائے بن رہی تھی اور کومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتانا گیا برک فرسٹ میں کیا کھاتے ہو اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہماری ٹری یہ میرے ایمیزان سے آرڈر کری تھی یہ بہت ہی سندر اورنج کلر کی ٹری ہے اور اس کے ساتھ ماچنگ گوسترز بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی یہ آراؤنڈ تھرٹین ہنڈرڈ روپیس کی تھی اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی اور یہ کافی اچھی کافی کیوٹ سی ایسٹھیک لک بھی آرہی تھی اور یہ دیکھیں ایسے کوسٹر ہے اور اس کے پر آپ ایسے چاہے رکھیں اس سے ٹیبل بھی خراب نہیں ہوگی اور بہت اچھی بھی لک آتی ہے تو فرنڈز یہاں میں بنا رہی تھی دوپہر کے لیے بیسن اور اوٹس کا چھیلہ کیونکہ بس لنچ میں بھی ایسے ہی کھانے کا کچھ منتا آج کل ڈائٹ وغیرہ کا شوق چڑھا ہو ہے تو بس یہ سمپل سا میں اس میں کسطوری میتھی ڈالی تھی اور سالٹ اور تھوڑی سی میں نے پیچزا اور ہی گیاں ڈالی تھی فلیور کے لیے اور بس اس کو آلیو وائل میں میں نے بنایا تاکہ یہ ہلتی آپشن ہے اور پھر لنچ میں میں نے بنایا تھے یہ پوری والے آلو کیونکہ آج آلو کھانے کا من تھا اور so friends میں نے آج میں نے آیا ہے پوری والے آلو جیچو والی دال ہمارے جیچو بہت دیسٹی بناتے ہوں ہری دال اور میں نے اپنی کیفٹ والے پیٹ سیٹ میں کھا رہی ہوں یہ ہے ساتھ میں فوک اور سپون کھیرے لیے اور وائلڈ وائس اور دیکھیں کہ تک کیوں اٹھا یہ اور اس کے نمبر میں اپنا بھونڈی کا رہتا ہوں پیارا لگ رہے ہیں بس میں اپنا آپ کھانا انجوائی کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو فرنڈ سے ہم کر رہے تھے حبیبہ کے ساتھ تھوڑی سی مستی اور دیکھیں بیٹ کے اوپر بھی ایسے چڑھ جاتا ہے اور پتہ نہیں پیچھے کیا دھونڈ رہا تھا یہ اور آج کل یہ بہت شیطان ہو گیا ہر چیز توڑتا بھی ہے اور ایسی شرارتیں کرتا ہے بس بیٹ پہ چڑھ کے پیچھے کچھ دھونڈ رہا تھا پتہ نہیں کیا پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد فرنڈ سے ہم نے منگائی تھی آئس کریم گیانی سے کیونکہ بہت گرمی ہو رہی تھی تو آئس کریم کھانے کا من تھا یہ کچھ چوکو موکو کچھ ایسی ہی تھی آئس کریم اور اس کا بٹر سکوز جیسا فلیور تھا تو ہم نے سنگل سکوپ یہی منگائی آئس کریم کیونکہ ہم دونوں کے لئے بہت ہے ہم زیادہ میٹھا نہیں کھاتے تو بس ہم نے یہ آرڈر کی تھی اور جب ہی آئس کریم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ہم نے منگائی چائے سے مینگو سلش کچھ کیوٹ ہے اس پر ہارٹ کا بھی بجاؤں گا اور ہمیں پتہ ہے صبح کی کتے بچے ہیں صبح کی آٹھ بچ دیوار ہے اور ہمارا ہی سیکیٹ امبر کا بریک فرسٹ آپ کے آسکتے ہیں اور ہزبن کو چائے اس کے پکوڑے پسند ہیں پکوڑے پکوڑے اور یہ مکس پکوڑے ہیں پھر فرنڈز ہم نے دوپہ میں پی فروٹ بیر ڈالر الکوہولک اور ساتھ میں ہم نے دیکھی مووی بس ایسی ہم چل کر رہے تھے باہر بہت گرمی تھی باہر جانے کا مل نہیں تھا تو بس بھر پہ ہی چل کر رہے تھے اور یہ حبیبہ کے ساتھ ہم کھیل بھی رہے تھے اور سو گائز آج میں بیٹھو کی لیوے گروپ پہ اور آج میں بیرا بک پڑھنے کا پلان ہے یہ بک ہے فرفی انڈ می یہ میں نے کافی ٹائم سے خریدی ہوئی تھی لیکن کہ پڑھنے ہی رہی تھی اور یہ کتے پی سے بھوگتے ہوئے ویڈیو خراب کرتے ہوئے بس میں ادھر آرام سے بیٹھوں گی اور اب دی بک ایجوائے کروں گی اور اسے میں آپ کو ایک بک پاک دکھاتی ہو یہ بک مک ہے یہ میں لنڈن سے لائی تھی جب میں وہاں کالج میں پڑھ رہی تھی یہ دیکھ لکھا ہے نا بریٹش لائبری تو یہ تب بیرے لیا تھا ہمیں سکوٹلینڈ گی تھی تب بیرے لیا تھا اور تب سے بیر پاس ہے آج 2016 نے میں نے لیا تھا اور آج 2024 ہے یہ ہے 1.49 پنس مطلب آرامنڈ 150 رویز آج میں بک سٹارٹ کروں گی اور آپ کو بتاؤ گی کہ میں نے کہاں تک ختم کی ہے اور یہ کس بارے بھی ہے یہ ایک جو آرثر ہے انہوں نے اپنے پیٹ کے بارے بھی سٹوری لکھی ہے اور ہاں دیر جرڈی تو کچھ میرے اور حبیبہ جیسا کچھ تو میں آپ کو اس بک کا ریویو دوں گی پھر میں آپ کو بتاؤ گی کہ آپ بھی پڑھنا ہے اس کو چکے چلیے بک پڑھتے ہیں اور کائز جب میں بک پڑھ رہی تھی تو یہ میرے پاس آگیا ہدھر اور سونے لگا دیکھا حبیبہ ہمارا آج کل یہ تھوڑا لیزی ہو رہی ہے کیونکہ ویڈر بہت چینج ہو رہا آبا ہواس سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے بھی کتا کولڈ ہو رہا ہے اور فیورش بھی ہو رہا ہے آج یہ بھی ایسی ڈھیل آسا ہو رہا ہے جب سے ویڈر چینج ہو رہا ہے تو یہ میرے پاس آکے سو گئی ہے اکیلے نہیں سوتا بہت کم سوتا ہے ابھی بہت چھوٹا ہے ابھی ون یر کا بھی نہیں ہوا ہے اس کا بردھے ہے سیونٹین جولائے کو میرا ہوتا ہے سیونٹین ایپریل کو اس کا بردھے بھی ہم انشاءاللہ منائیے یہ تب پیارا لگ رہا ہے جو گائز تو اب میں ہم نکلے ہیں شام کو باہر کیونکہ مجھے دو کام ہیں مجھے اپنا ایک ٹاپ پک کرنا ہے یونیکلو سے وہ میں نے آن لائن آرڈر کیا ہوا تھا اور کیونکہ اس کا آف لائن سٹور پر سائز نہیں تھا میرا آویلیبل ایکسل تھا مجھے آب جائے تھا تو وہ پک کرنا ہے مجھے اور اس کے بعد میں نے آپ کو صبح بتایا تھا ہماری مکسی گڑ گئی ہے تو ہم نے نئی مکسی بھی لینی ہے اور پھر وہاں بھی جائیں گے دو کام کرنے اور اتنی گرمی ہو رہی ہے آ جاتی ہمیڈوٹی ہو رہی ہے کہ بال بھی پورے ایسے پورے آئیلی جیسے میرے بال ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ابھی ہم چلیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو بس فرینڈز ہم نکل گئے سی پی جانے کے لئے یہ دیکھیں راستے میں میں نے سچا تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کر لوں اور یہ دیکھیں کتا اچھا بہت سب ہو رہا لیکن بہت گربی تھی بس یہ لائٹس وغیرہ سی پی کی رات کو بہت اچھی لگتی ہے اور یہ سائٹ پر بھی دیکھیں آپ آل بوس لوگ یہاں پہ وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اتنا اچھا ویڈر ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ گھومنے کے لئے ہی آتے ہیں کیونکہ یہاں ووکنگ بھی زیادہ اچھی ہے بڑھا میں وہ شاپ پہ جا رہا تھا تو ہاں پہ کار کئی وہ لینا پڑا اور یہ دیکھیں جوہاں لائٹس جلتی لیفٹ پہ یہاں پہ پولیس ٹیشن ہے کتنا سندھر یہ ایکچلی بریٹش میڈ ساری یہ بلڈنگس وغیرہ ہے ادھر اور یہ جدبت بارکٹ آگئی تھی یہاں بھی کافی بھیڑ رہتی ہے بٹ پرسنلی مجھے یہ مارکٹ پسند نہیں ہے بٹ ایک اچھی مارکٹ ہے کافی اس کو آپ مینی سرورجی نگر بھی کہہ سکتے ہیں بٹ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے بٹ مجھے یہ زیادہ کچھ خاص اچھی لگتی نہیں ہے بس پھر ہم پہنچ گئے سی پی ہم نے کری ہیں ہاں پہ اپنی گاڑی پارک اور ہم چلے گے سیدھا یوڈی کلو کے اندر یہ تھا میرا آؤٹفٹ آف در ٹے اور بس میں ویٹ کری تھی میرا پارسل ایسا کیٹریڈ آرے پہر تھا یوڈی کلو کے آٹ پہ میں بھی لوں گے جب ہی جائیں گے مجھے یہ والی بھی پسند آئی تھی یہ دیکھو جیسے وہ کیٹریڈ آرے پہر ہی تھی نا وہ لائٹ پینک کیٹریڈ آرے پہر ہی تھی نا آئیڈ بے یہ تو ہے میرا پاس ایچھے یہاں ایسے پہ پینکش پہ کچھ تھی وہ کیٹریڈ آرے پہر ہی تھی یہ والی بھی اچھی لگ رہی ہے نا تو فرینڈ بس ہم نکل گئی یونی کلو سے میں نے لے لیا اپنا ٹاپ اور یہ کلک اینڈ کلیکٹ والا تھا ایسے پہ آپ کو بتایا کیونکہ پس پہ سائز نہیں تھا پھر میں نے آن لائن آرٹر کیا اور بجھے لینے جانا پڑا کروڑ پلیس تو بس اب یہاں تھوڑی سی باک وغیرہ کرنے لگ گئے اور فرینڈ نکل گئے ہم مکسی خریدنے کے لیے ایز ہی ہو تو ہمارے وہ خراب ہو گئی تھی تو بس ہی میں نے تھوڑا سا شوٹ لیا کروڑ پلیس کا یہ میرے حزبیڈ کی اور بیرے پاپا کی فیورٹ جگہ ہے گھوڑے کے لیے یہ جیسے آپ دیکھ رہے نا سائٹ پہ وائٹ پلیس بنے ہوئے یہ سارے بریٹش میڈ ہے ہم پہنچ گئے ہے کروڑ باک اور بس یہی پہ ہے یہاں سے لیفٹ پہ ہے کروڑ اور بھیڑ دیکھیں کتنی بھیڑا ہے کیونکہ آج ہے ویکنڈ اور ایسے ہمیشہ میں روتی ہے چاہے ویکنڈ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں باتا میں بیٹھے گھار میں تھک گئی ہوں اب رفتار سے چلتے ہیں دیزی سے چلتے ہیں یہ پروڑ باک میٹر سیشن ہے بس چلتے ہیں بورا کروڑا آپ کو دکھ رہا ہے وہ وائٹ کلر فیلائے چل دیا ہے جو بس ہمیں وہی جیادہ ہے کروڑا پہ موسیقی موسیقی بس ہم جائے کے پر فلور پہ کیا کہ وہی پہ ہے کچھن ڈھوپ اپلائنسز بس ہم لفت رہے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا لک دکھا دوں یہ سارے بکسر گرائنڈر ہے اس میں سے بہت سارے اچھے اچھے برائیڈز کے بھی تھے فلپس وغیرہ کے اور یہ ایگ پوائلر ہے دیکھیں کہ تک کیوٹ سا لگ رہا ہے اور یہ رائس کوکر ہے بٹھ ہم رائس کوکر یوز کرتے دی ہم ویسے ہی رائس پہ آتے ہیں اور جی یہ والا ہے ہمارا مکسر گرائنڈر فلپس کا جو ہم نے خریدا ہے اور دیکھیں یہ اس کے فور فیچرز ہیں اور یہ ون تاؤزن والٹس کا ہے ہمارا آل بوسٹ اپل فرینڈز یہ آگئے ہیں ہمارے ہاف پلیٹ ویڈ سٹی موموز اور ہم یہ انجوائی کریں گے فرینڈز ہم آگئے ہیں گھر اور یہ دیکھیں ہم سبزیاں بھی لے کر آئے اور یہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہمارے آج انہوں نے کانچ کا توڑ دیا تھا گلاس آج کلی چیزیں توڑ رہے ہیں اور ہمیں آیا ہے یہ شادی کا کارڈ مسٹر اینڈ میسس سید درو ویڈس رو بھی کھولنے ایک من کھول کے دکھانا شیرہ تو یہ بھابی ہے جو میری قزن ان کے بھائی کی ہے شادی اور انہوں نے کیا ہمیں انوائٹ یہ میں کو کارڈ دخوا دیا یہ ہے ٹوئنٹی سیمتھ ایپریل کو شادی اور یہ ہے دا ہولیورڈ سویٹس میں اور یہ پھر ایک کارڈ ہے ویڈنگ سیرمینی ہے یہ اچھا یہ ایک ہی ہے یہ ادھر وہ انوٹیشن والا ہے اور یہ تاہی ہے اور ساتھ میں ہیں بہت سارے بادام اور ہے یہ کشمش اور کارڈ کافی کیوٹ ہے ایس تھیکٹک سا کارڈ ہے دیکھیں پرینس یہاں ہم نے آرڈر کیے تھے ایمیزون سے کچھ پارسل اور اب کرتے ہیں ان کی انبوکسنگ دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا آرڈر کیا ہے زیادہ سامان میں نے کچھن کے لئے ہی آرڈر کیا تھا تھوڑا سا کچھن کے شیلس وغیرہ چینج کرنے کے لئے یہ دیکھیں وائٹ کلر کا کچھن کا شیلس ہے جہاں میں وہ رکھتی ہو ٹی شگر والا تو وہ مجھے چینج کرنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا اور مضبوط ہے یہ وائٹ میرا فیوریٹ کلر اور اس سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے اس میں اور سیکشنز میں چیزیں بھی آ سکتی ہیں در میں سپائسز اور ہی گانوز بھی رکھ سکتی ہو پرانے والے سے بڑا بھی آئی ہے اس کو میں اورگنائزر بنا دوں گی نا کسی چیز کا اور یہ ہے واش روم کا کیونکہ ہمارے پاس پہلے پلاسٹک کا تھا وہ زیادہ شامپو کی بوٹلز کو ہنڈل نہیں کر پاتا تھا تو پھر ہم نے یہ بنا لیا یہ سٹیل والا ہے اور اس میں اچھے خاصے شامپو وغیرہ کی بوٹلز ہانڈ واش وغیرہ آجائے اس کے ساتھ یہ بھی آئے ہیں گلو سٹکس تو اس کو میں لگاؤں گی جب اور اس کو بھی اورگنائز کروں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور ایک اور پارسل آیا ہے نا چھوٹے والا اس میں بھی دکھا دو کیا ہے اس کو آرام سے کانچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کچھن میں اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور کیسے ارگنائز کرتی ہوں تو فرنس یہاں میں کر رہی تھی ہمیں باقی ساتھ تھوڑی سی مستی کوئی بھی باکسز آتے ہیں پارسل کے دھو پوکس کے اندر ایسے کیٹس کو بڑا شوک ہوتا ہے اس کے اندر اپنا گھر بنانے کا دیکھیں کیسے باکس کے اندر چلا گیا ایسی کرتا ہے یہ چھوٹا سا کیوٹ سا ہمارا بلہ دیکھئے یہ میں نے جو چھولے بنائی تھی ہے بلیک چنے دھنیا بڑا سب ٹال کے بس اب ہم ٹیبل لگیں ہم کھانا کھائیں گے ٹی وی اور آج ہی کچھ امبر سیڑڈ بنایا ہے تو بس فٹیوں کے بعد کرتے ہیں آپ سے باتیں تو فرنڈز بس ہم دینا کے بعد تھوڑا سا کر رہے تھے چلی ہیلو جی فرنڈز تو اب ہو رہی ہے ہمارے نئے مکس کر گرائنڈر کی انباکس بسم اللہ بسم اللہ کریں دیکھیں یوز کر کے اس کو ہم آپ کو کل دکھائیں گے انشاءاللہ جب ہم چٹنی منائیں گے پہلا جار یہ دکھائیں اس کی کیپ کے ساتھ یہ ہے سب سے چھوٹا والا جار اس کی اوپر کا کور یہ ہے جار اس میں آپ چٹنی وغیرہ بنا سکتے ہیں دیکھیں اور یہ ون تھاؤزن وولٹس کا ہے یہ کافی ہیوی بیئے پکڑنے میں ہے نا ہم ٹھیک ہے اب دوسرا جار یہ دوسرا جار اور یہ آگیا ہمارے سے ٹیمیٹو پیوری یا جوس وغیرہ بھی بن سکتا ہے نا اس میں سب خوش بن سپائسز بھی گرینڈ ہو سکتے ہیں مسالے اور وہ بھی دیکھو بھی جوس کا جار جس ہے پروپر اور ایک اور آگیا یہ فور جارز والا ہے ون ٹو ٹری اور یہ فور دیکھیں بڑا اس پہ لسی وغیرہ بھی بن سکتی ہے دیکھیں سب دست کتی اچھی کوالٹی کریں اس کو یہاں آپ دیتے ہیں اور یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے فیچر تھوڑا پاس سے میں آپ کو دکھا دیں اور اس کو یوز کر کے ہم آپ کو کل دکھائیں گے انشاءاللہ اس کو واش کریں گے گرم بانی سے اور پھر اس کو یوز کر کے میں آپ کو ایک ایک جار کا وہ دکھاؤں گے میں نے کیا کیا بنایا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم ملیں گے کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ فرینڈز یہ دیکھیں حبیب نے ملا لیا اس کو نئے اپنا پلے ہاؤس جاؤ اندر جاؤ موسیقی